السلام علیکم آج ہم آئے ہیں ایچ ام کھوجا کمپلیکس یہ ہے فیملی پارک مسلم لائبریری آٹ آگے آپ کو نظریہ آ رہا ہے اور یہ یہاں پر پارک ہے میوزیم ہے اور یہاں پر اپنے آئے ہیں ٹک ٹوکر خالد بھائی اور شیف بھائی ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور یہ ہمارے بھائی یہ پرچی کاٹنے ہو دیں کیا لیں خالد بھائی کیا لیں سر اور بھائی کیا لیں کیریت ہے شیف بھائی کیا لیں تو بھائی کیسے آنا ہوا آج میزیم ہم نے سوچا کہ ہم میزیم میں سائل کراتے ہیں کچھ انٹیک چیزیں ہیں یونیک چیزیں ہیں جو پہنے زمانی کی سائلہ سے آج بھی لوگ ملائیں گے شاید بھائی ہیں ہمارے ساتھ تو ماشاء اللہ ہمارے دوست میں ہیں فرنگ بھی ہیں بہت عزت دیتے ہیں بہت تیار دیتے ہیں سائل کریں چلیں آجو شاید بھائی نہیں نجح بھائی ہیں یہ نام نام بھل گئے چلیں ٹھیک ہے سر چلو پھر سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ہم میزیم کی طرف آ رہے ہیں یہ پارک دیکھیں ماشاء اللہ بڑا ہی بیترین اور شاندار ہے اور کافی بڑا پارک ہے یہ گمنے کے لیے پڑھائی کے لیے لوگ یہاں ہی پر آتے ہیں یہاں پر قریب یونیورسٹری بھی ہے یونیورسٹری سے لوگ یہاں پر یونیورسٹری سے یہاں پر لوگ پڑھائی بغیرہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ شہید بین نظیر آباد شہید بین نظیر بھٹو مسلم آرٹ اور یہ آپ کو ابھی میزیم کا اندر سیر کروائیں گے اور یہ دیکھیں یہ سارے پرانی زمانے کے سکے پڑے میں یہ دیکھیں بھائی جی تو ٹھیک ہے وہ کیا لکھا ہوئے بھائی یہ چاہوں پر دڑے میں دڑے ٹکر کا تھا اچھا سندھی میں لکھا ہوئے اردو میں بتایا کیا ہے یہ کہا رہا ہے کہ چاہوں جے یعنی کہ چاہوں کے دڑے میں سے نکلے ہوئے جو ہیں ٹکر کا ٹکڑے یہ بہترین ہے یہ بہترین ہے بہترین ہے کم سے کم انیس سو چھتیس انیس سو چھبیس کے دور کے ہیں یہ بہترین ہے انٹرسٹنگ چیز ہے یہ یہ دیکھیں یہ بہترین ہے یہ مہشانہ سے تبین تہازی بھی آٹھ ہے سندھ کا ٹکے بھائی سندھ میں مختلف سلطوں میں مختلف زمانوں میں اسمال ہوتا ہوں ٹکے بیلکل جس میں لکھڑے کے ٹکڑے ہیں ٹکٹیاں ہیں اور فالتوں میں جب چاہے مردوں ہوں یا ہوتے ہوں ان کی تصویروں پر اور یہ خالید بھائی کیا ہے یہ سندھ کا تہازیبی آٹھ ہے دیکھیں قدیم جب سندھ میں وہ پیادے تھے تو وہ اس طرح یہ آٹھ ہاتھ سے بنا رہے تھے اور دیکھیں کس قدر خوبصورت شاہدار فرقے سے یہ تحلیف کیا گیا دیکھیں آپ کامرہ من یہ دیکھیں یہ یہ ہاتھ کے بننے میں تہازیبی آٹھ ہے بڑی بادیار یہ ہاتھ سے پتھروں کے ساتھ راجتے تھے یہ ہاتھ سے کاریگر تھے اسمالے کے بڑی محنت کے ساتھ بڑی لگن کے ساتھ یہ دیکھیں یہ بلکل ہاتھ سے بننی چیزیں بلکل اوڈنال ہے یہ پانچ ہزار سالہ پرانے تہازیب سندھ کے اس کے اندر یہ نکلے مونجو دوڑوں سے مونجو دوڑوں سے مونجو دوڑوں سے یہ بلکل ہاتھ کے بننے میں دیکھیں کتنی خوبصور تحصیل پینڈنگ گنایا ہے تو خالد بھئی یہ کیا ہے جی یہ مونجو دوڑوں سے بلکل پانچ ہزار سال پرانا شہر اس میں سے ایک عظیم انسان کا آدھا دھڑ دھڑا ہے یہ کہا چاہتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ کسی مذہبی ریڈر کا ہو سکتا ہے کسی امیر آدمی کا ہو سکتا ہے لیکن پچھت کر اس کو خوبصور سٹیچو یا حد سے بنا پانچ ہزار سال پرانا یہ سٹیچو ہے آدھا دھڑ ہے کسی مذہبی رہنمان کا یا کسی امیر آدمی اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹائز بنے بچوں کے یہ دیکھیں بیل بنا رہا ہے یہ بیل بنا بیل گاڑی ہے یہ خوبصورت سندھ کا تہذیبی آرٹ ہے پانچ ہزار سال پرانا اور یہ یہ کیا ہے جی یہ دورتی دیری ہے ہمیں لوگ اس کی خجا کرتے ہیں یہ بہت ماشاءاللہ خوبصورت آرٹ ہے اس کا نام گوری بھی ہے امہ بھی ہے خیروی ستی کالی درگا اس ناموں سے ان کو ہمیں لوگان تہذیبی آرٹ ہے کہ ہمیں لوگان کے مشہور میلہ سے دلتا ہے اس تہذیبی آرٹ ہے اور خالد بھائی یہ کیا ہے یہ ہمارے سنو کی تحصیب ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک خاتون جو کہ سندھی لباس سندھی چادرک زیبتن کیے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھ کر رسیبل ہو رہی ہیں اور خالد بھائی یہ اس کے بارے بتائی گا جب میروں کے حکومتی سندھ میں تو اس وقت دور کے ہی ہتھیار ہیں بندوک ہے اور تلوارے ہیں دیکھا ہے یہ پرانے زمانے کی کلوھاڑی ہے یہ تلوار ہے جو میروں کے دور میں استعمال کی جاتی تھی اور یہ بندوک ہے خوبصورت شاندار انٹیک پیس یہ تلوار ہے کمہان ہے یہ نہیں تلوار ہے جنگ کے دوران استعمال کی جاتی ہے اچھے خالد بھائی یہ کس بارے میں بتانا یہ مہنچو دور سے نکھلے جو زیورات ہیں اور یہ تین خواتین کا یہ زہر کرتا ہے کہ اس وقت جو خواتین تھی وہ بہت ہی مادرین تھی جدید تھی اور کس قردر خوبصورت جو زیورات ہے جو زیورات دیکھے ہیں یہ پرانے زمانے کے زیورات ہیں جو مہنچو دور سے نکھلے گئے جو دیکھے یہ سب کنگن ہیں اس میں جھومر ہیں کانٹیں ہیں بالیاں ہیں اور یہ زیورات ہیں جو مجھے تڑھے میں خواتین سوپا استعمال کرتے ہیں یہ دیکھے خلدر سنگی کی تحصیل حلید بھائی یہ کیا ہے جی یہ ہمارے جیسے کی قلعہ بتایا گیتا کہ سنگی تحصیل جو سنگی کا کلچن ہے دیکھیں دو خواتین سنگیس کو درشاہ رہی ہیں کہ وہ بیٹھے ہیں جو کنگ ہوتے ہیں جو گندم ہوتے اس کی پسائی کرنے ہیں آپ سے کس طرح گندم پسائی جاتا تھا دیکھیں آپ بڑی گہنے سے بڑی گھرک پسائی یہ کام دیا جاتا تھا وہ روہ کیوں نے بانہ بانے کے لئے جو بانہ پراتے ہیں یہ پسائی جاتا تھا جی 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 یہ زیرات ہیں ہم اس قدر زیرات ہیں سیور کے ہیں خواتین پانچ ہزار سال پہلے سندھ کے اندر پانچ ہزار سال میں باتنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے اندر یہ خواتین شوال کرتے ہیں جو آج بھی یہی پیسے اسی کی نقل پر بنایا جاتے ہیں خواتین تو دیورات پہلنی آج بھی اسی کے نقل پر بنایا جاتے ہیں یہ پانچ ہزار سال پرانے ہیں جی دیکھیں لکھیں انیس سو تئیس میں بھی یہ سال ہوتے رہیں اور آس بھی آپ اب بھی چڑھ رہیں گے یہ بہت خوبصورت زیورات ہے جو سندھ کی خواتیں پہن دیتی ہیں اور آج بھی انتوں پاپی کی جاتی ہیں جی غالد بھائی جی یہ ہے جی 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 وہ اسم کی جو اسم میں ایکولیٹی لائی جاتی ہے اب یہ یہ تبھولا ہے اس کو سندھ میں تبھولا کر دیتا ہے یہ ویزر اور آٹھ کے سپال ہوتا ہے سطحہ دوکھیں وہ موسیقو پسند کرتے تھے موسیقی کو لائے کرتے تھے اور دیکھیں کس کدر ہوتیوں کے بھی یہ تبھولا بنائے گیا یہ تبھولا گیفٹ کیا گیا وہ سائن غدا حسین شاہ یہ آپ بھٹ شاہ میں گیفٹ کیا ہے یہ بھٹی شاہ تو جو تھی رہا ہے انہوں نے یہ لاب شاہ کے لیے گیفٹ کیا ہوا ہے تو پراؤہ زمانے کا موسیقو انسٹرومنٹ ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ بڑا بہترین قسم کا آٹ پڑھا ہے اس میں پانی والا مٹکا ہے اور بچاتے تھے یہ بھی یہ کیا تھے یہ بانسلی ہے تین اس میں اس سے بانسلی بجائی آتی تین بانسلی تو کرتے ہیں یہ مٹکا ہے جس بجائے جاتا تھا مرزق کے لیے اور وہ اوپر تین بانسلی ہیں بانسلی بجائی آتی مرزق کے لیے جی خالید بھئی یہ گیا ہے جی ماشاءاللہ سے دیکھیں خوبصورت آٹ ہے یہ ہمارے سندگی شان ہماری کا اچان اس ہمارے سندگی آن عجرق اور یہ دیکھیا غلیم یہ ہاتھ سے بنائے ہوت کے ایک مٹی کا یہ خوبصورت ٹوئیز ٹھیک ہے یہ گفٹ ہیں گملے ہیں پھول رکھیوں میں یہ پینٹنگ جو ہاتھ سے بنائے ہوئی ہے جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہمارے سندگی شان عجرق دیکھیں کس قدر اس نے خوبصورتی بڑھا دی ہے اس کو ملدانے سے اس کو پہننے سے اورنے سے جو ہاتھ سے اثرات ہیں بہت 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 خود پر خزر آتے ہیں یہ ہمارے سندگی ملدوں کی پہچان ہے ہمارے شان ہے عجرق ہمیں بہت پہلی بہت عزت کرتے ہیں عجرق اور یہ غالد بھئی جی سے کڑھائی تکیہ ہیں جی تانوں کا بنا یہ پانکھا بھی کانوں کا بنا ہے یہ دیکھیں کس قدر خوبصورتی چھوٹا سا بچہ بنایا ہے یہ سندگی بچے دیکھیں کیا پہنائے گئے یہ سندگی عجرق ہوڑائی گئی ہے ساتھ میں چھوٹی سی بچی بٹھائی ہے جو بڑی نمونے کی ہے اس کو سندگی پہنائے گئے اور دیکھیں یہ سندگی کڑھائی یہ جو جس میں روٹی رکھے کھاتے ہیں سندگی اس کو دبکی گئتے ہیں ہم اسے چھابی گئتے ہیں یہ تکیہ ہیں پیلو اور یہ ریلی یہ فین یہ دیکھیں سندگی پہنائے گلے یہ سندگی پہنائے ہے جی سندگی پہنائے ہے ٹھیک ہے ہمارے سندگی شان ہمارے تحزید ہماری پہچان ہمارے کلچر اور غالد بھئی یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت اور بہت پیارا ہمارے جتنا جو ظاہر کرتا ہے اس کو خرق کی لائکت اندر جو لباس دینا جاتا ہے چھوڑ لیے میں یہ دیکھیں چھوڑنی چھوڑ بہت خوبصورت ہے دیکھیں کھاتی پانی بھر میں جاتی تھی گمہ سے کتنی مہنے سے وہ جاتی تھی پانی جوڑ دور جاتی تھی اور دیکھیں کتنا خوبصورت لگتا ہے یہ آرٹ بہت خوبصورت ہے اور یہ ہماری فراتین سندگی جو بے اس بات کی نشانی ہے اور ہماری فراتین جو بہت محنتی ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں اور کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں ہیں دیکھیں یہ خوبصورت زبردارست کلچر ہے ہمارا اور یہ یہاں آجائے دیکھیں یہ دیکھیں یہ آرٹین اور خالد بھئی یہ دیکھیں ہماری خواتین جو سندگی خواتین کس قدر محنتی ہے دیکھیں ہاتھ سے کیا اور کام ہے اور یہ کام آسان نہیں ہے بہت وقت لگتا ہے بہت وقت لگتا ہے اس کام کو چیک کریں کتنی بھاری کیسے کیا ہوئی یہ کام ہے یہ بہت سمیں ٹائم لگتا ہے پیسہ خرچ ہوتا ہے بڑی محنت ہے بڑی لگن بساتھ ہی ہماری سندگی خواتین جو گھروں میں بیٹھ کر یہ کام کرتی ہیں بڑے خوصلت دیکھیں انداز سے اس کو سجایا گیا ہے ہاتھوں سے کڑائی گی چیکے کروز بھائی بڑی محنت سے بنائے گی یہاں جو بھی چیز آپ کو نظر آرہی ہے یہ سب ہاتھ کی کاری دے رہی ہے یہ ہاتھ سے بنائے گیا ہے بہت خوصلت کام ہے یہ ہمیں اس کے لئے ہماری کامہ تین کو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ہماری سندھی کامہ تین کی اسی کے ساتھ ہی یہ والا کام کیا ہے جی جی یہ سارا ہوئی ہے ہاتھ سے کی اتیار کیا گیا ہے واو یہ تو بہت بہت بیوٹیفول ہے یہ سپارے لے گئے ہیں شیشے لے گئے ہیں یہ کڑائی ہے سندھی کڑائی ہے سندھی کڑائی ہے یہ کڑائی ہے یہ کڑائی ہے یہ کڑائی ہے یہ دکھائیں خوبصورت کتنا پیارا ہے یہ ریلی کا دیزائن بما ہے اس میں سپارے لے گئے ہیں اور بہت شاندار تذکر سے یہ دکھیں پھول دکھیں یہ ہاتھ بھی کڑائی ہے وہ دکھائیں یہ دکھیں یہ بہت خوبصورت بڑی محنس سے بنا گیا جی یہ جی ہے میوزر میں محب شاہدہ تو بھائیز آپ کو کیسا لگا امید ہے یہ آپ پسند آئے گا تو بھائیز اگر آپ کے وڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولے بیل آئیکن دبا دے تاکہ جہاں آپ کا پیار ہم تک رہنچ سکے اور خالد بھئی یہ کیا ہے جی یہ دیکھیں یہ پچھے حرن ہے اور یہ داؤن سندھی میں کہتے ہیں بھائیز جنکہ اس کو ایک رکھونا دکھایا گیا ہے کہ جو ہمارے بھائیز دیباتی لوگ ہیں تو اس ددر مہیند پر شلو گئے اور آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے سندھی بھائیز سندھی ماموسہ جا سندھی بھائیز ماموسہ جو گئے جیسے کی ہیں تو ہمارے کوٹ پلے یا کئی کئی کھڑی میں دیو یہ جا رہا ہے جو زمین کا کام کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ بنی کے کام کے لئے جا رہا ہے اور مہیند کش ہے سندھی اجرک پہن کے دیکھیں کس قدر خوبصورت لگ رہے ہیں یہ سندھی اجرک پڑی ہوئی ہے اور یہ کھیٹوں میں چاہ رہے ہیں کام کرنے کے لئے بلکہ کھیٹوں میں کام کر رہے ہیں یہ دکھایا گیا ہے کہ سندھی لوگ کتنے مہنتی لوگ ہیں یہ بارے سندھی بھائی بہت مہنتی ہیں اس پیچھے سارے کھید بنے جی سارے کھید بنے اور یہ اس بات کے لئے ہے کہ لوگ جانے دیکھیں کہ سندھی آج کا میزم کا وزید آپ کو لوکیشن کسی لے گئے ہاں 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 دماؤکشا سے باہر ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ضرور اس میزم کو وزید کریں دیکھیں اور آپ کو بہت اچھا لگے گا یہاں پر گھوم کے مزا ہے گ پانے چیزیں دیکھ کے یہاں کچھ ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں سبکرائب کریں مارے چینل کو اور بیل آئیکن پریس ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو جل سے جل سب سے پہلے آپ تک بہن چکے گائز یہ آپ کا پیار ہے آپ کی محبت ہے جس طرح سے آپ نے ہمیں گروسے اپلیکشنز پر سپورٹ کیا ہمیں یوٹو پر بھی سپورٹ کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیو بنا سکیں ہم آپ کو انٹرٹینڈ کرتے رہیں گے چلیں پھر فروز بھائی بہت شکریہ آپ کا بڑا مزہ ہے آپ نے بہت اچھی لوگیشن ویڈیو کرائی ہے ہماری فروز بھائی کا ہی آئیڈیا تھا کہ ہم چلیں اور میزم کو ویڈیو کرتے ہیں اپنے فرینڈز کو دکھاتے ہیں کہ نواب شاہ کے اندر کس قدر خوبصورت لوگیشن ہیں